موسیقی شریف نے کہا کہ ایمکیو ایم ہمارے اتحادی ہیں ہماری ٹیم ایمکیو ایم سے رابطے میں ہے ہم مل کر سارے معاملات تیہ کریں گے سیاسی ادم استحقام جلد ختم ہوگا ہر طبقہ سیاسی ادم استحقام ختم کرنے میں کردار ادا کرے سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا سربراہ سنی اتحاد کانسل نے مقصود نشستیں لینے سے انکار کر دیا چیف الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کانسل کا خط بریسٹر علی زفر کو دے دیا کہا سربراہ سنی اتحاد کانسل نے 26 فروری کو خط لکھا موقف اپنایا جنرل الیکشن نہیں لڑے چیف الیکشن کمیشن نے علی زفر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا سنی اتحاد کانسل کو مقصود نشستیں نہیں چاہیے تو آپ کیوں ان کو مجبور کر رہے ہیں بیرستر علی زفر کا سنی اتحاد کانسل کے قد سے لاعلمی کا اظہار کہا پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کانسل نے ایسے کسی قد سے متعلق نہیں بتایا دوران سماس بیرستر علی زفر نے دلائل میں کہا مخصوص نشستیں سنی اتحاد کانسل کا حق ہے ممبر اقرام اللہ خان بولے سیاسی جماعت صرف وہ ہوگی جو الیکشن میں حصہ لے جو جماعت الیکشن میں حصہ نہ لے سکے وہ کیسے سیاسی جماعت ہوگی ممبر اقرام اللہ خان بولے سنی اتحاد کانسل نے تو عام انتخابات میں شرکت ہی نہیں کی کہ سنی اتحاد کانسل پارلیمانی جماعت ہے خط کا مخصوص نشستوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا اگر ہماری سیٹ ایم پیپلز فارٹی اور نون لیگ کو بانٹی گئیں تو سپریم کورٹ جائیں گے درستر علی زفر کا اعلان کہا سیٹیں چھینی تو اتنی بڑی آئین شکنی ہوگی کہ سینیٹ، صدر اور دیگر الیکشن متنازع ہو جائیں گے مخصوص نشستیں کوئی خیرات نہیں آئینی حق ہے آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہمارے خط اور جواب کو غلط رنگ دیا گیا یہ خط صرف ہمیں نہیں تمام جماعتوں کو لکھا گیا حامد رزا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ہم نے آرٹیکل دو سو چھے کے مطابق جواب دیا جواب میں ہم نے جنرل الیکشن سے مطالق پانچ فیصد کوچے کی بات کی حکومت سازی کے معاملے پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی کہاں ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا جس سے ووٹر ناراض ہوا جو بھی آج بینڈیٹ کے ساتھ ہشر ہوا اس کی وجہ آپ لوگ ہیں پہلے ہمیں سات سیٹیں ملی تھی وہ ہمارا ووٹ بینک تھا آج ہمیں ووٹ نہیں ملا حکومت میں شامل ہونے کے بدلے ایک وزارت دے رہے ہیں وہ گورنر سندھ بھی اپنا لارہے ہیں کچھ ملے بھی نہیں اور حکومت میں گئے تو ہشر اور برا ہونے والا ہے ہم اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جس کو گالیاں ہی پڑھنی ہیں قومی اسمبلی میں جائیں گے مورچہ خالی نہیں چھوڑیں گے علی محمد قام کی میڈیا سے گفتگو کہا عوام نے جس جذبے کے تحت ووٹ دیا اس ووٹ کی حفاظت کریں گے حافظ نعیم نے سیڈ پاپس کر کے بہادری کا مظاہرہ کیا شیر افضل مروت نے کہا ہمارے منڈیٹ کو چوری کیا گیا اس لب آباد کے عوام احتجاج میں شامل ہوں کل قومی اسمبلی کے جلاس میں جائیں گے عوام کی خدمت کر کے تمام مخالفین کو غلط ثابت کریں گے مریم نواز کی پنجاب اسمبلی جلاس سے پہلے میڈیا سے گفتگو کہاں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں میرا کام شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے مجھ پر مشکل آئے میں برداشت کر لوں گی کسی کو مشکل میں نہیں آنے دوں گی آرمی چیف جنرل آسم منیر سے اے ایس پی شہربادوں نقوی کی ملاقات پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرنے پر تعریف کی کہاں خواتین پاکستانی معاشرے کا انمول حیثہ ہیں پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں خواتین کا احترام ہمارے مذہب کے ساتھ معاشر تھی اقدار میں بھی شامل ہے تحفظات اور شکایات کے لیے قانونی راستے میسر ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے مسلم لیگ نون کی قیادت نے وفاقی کابینہ کے لیے ناموں پر خور شروع کر دیا اتا تارر کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنایا جانے کا امکان اتا تارر کو وفاقی حکومت کا تجمعان بھی بنایا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی کے لیے سردار آیاز صادق مضبوط امید بار ایسن اقبال کو پلاننگ کمیشنر اور وزارت داخلہ کا کلمدان دینے کا امکان اس ہردار کو وفاق اور پنجاب دونوں میں اہم ذمہ داری دی جائے گی جام کمال کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے گا اتحادیوں میں علیم خان اور ایم کیو ایم کے وزراء کو بھی شامل کیا جائے گا بلوچستان کے نو منتخب ارکی نے حلف اچھا لیا سینئر اکر انجینئر زمرقان اچکزی نے ارکان سے حلف لیا سپیکر اور جپری سپیکر کے انتخاب کل ہوگا سپیکر کے لیے نون لیگ کی راہلہ درانی کے نام پر اتفاق اجلاس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی تین سو سے زائد اہلکار سیکیورٹی پر تائنات خیبر پختونخواہ اسمبلی کے نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سپیکر مشتاق انی نے ارکان سے حلف کیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا کارزات نامزدگی پانچ بجے تک جمع کروائے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ کے سپیکر کے لیے بابر سلیم کو نامزدگ کر دیا اسمبلی ہال میں شور شرابہ اور شدید بدنزبیں نون لیگ کی سو بیا شاہد اسمبلی فلور پر لوگوں کو گھڑی دکھاتی رہیں پی ٹی آئی ارکان کے نارے خالی بوتل جوتا کافز اور لوٹا پھینک دیا سو بیا شاہد نے لوٹا وزیرالہ کی کرسی پر رکھ دیا خیبر پختونخواہ اسمبلی کے مہار پنجاب اسمبلی کا اجلاس حکومتی ارکین نے ڈسک بجا کر مریم نواز کا استقبال کیا سپیکر پنجاب اسمبلی نے تحاریخ موف کر دی اپوزیشن ارکین کا اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ایوان میں نارے لگائے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی شور شرابے میں ایک ماہ کے اخراجات کے لیے بجٹ کی منظوری وزیرالہ پنجاب مریم نواز خیر سغالی طور پر اپوزیشن رہنمارہ نافتاب احمد خان کے پاس گئی حال احوال پوچھا کیس کو حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے سب کو سن کر ایک ہی مرتبہ فیصلہ کریں گے چیپ جسٹس کے جلوکار بھوچو کی پھانسی کے اقلاب صداتی ریفرنس کی سماعت میرے مارکس استفسار کیا گواہ کا ضمیر تین سال بعد ہی کیوں جاگا تحقیقات کی گئی کہ قتل کا حکم کسی اور نے دیا اور نام وزیرعظم کا لگا دیا گیا جب یہ ریفرنس پھیجا گیا وزیر قانون کون تھا عدالتی معاون منظور ملک نے دلائل میں کہا زلفکار علی بھوچو کا کیس قتل کا ٹرائل نہیں بلکہ ٹرائل کا قتل ہے وعدہ ماف گواہ نے کیا رکھا تھا کہ ایک قتل کے ہدایات وزیرعظم سے ملی دوسرے گواہ کا بیان نظر انداز کر دیا گیا عدالت نے دیکھنا ہے کہ تاریخ درست کرنی ہے یا نہیں اندرونے سندھ کے لوگ آج بھی بھٹو کی پھانسی کو نہیں بھول سکے عدالت نے گواہ مسود محمود کی بیرونے ملک شانے کی تفصیلات اٹرنی جنرل سے طلب کر لیں بلوچ تلبہ بازیابی کیس نگرہ وزیرعظم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش جسٹس محسن کیانی نے نگرہ وزیرعظم سے کہا آپ نے ریکارڈ دیکھا ہوگا کتنے لوگ غائب ہیں انبار الحق کاکر نے کہا لاپتہ افراد کی وجہ سے پوری ریاست کو مجرم تصور کرنا درست نہیں کون بیوقوف جبری گمچودگیوں کی ایڈوکیسی کرے گا بلوچستان میں مسلح مضاہمت ہو رہی ہے نون سٹیٹ ایکٹرز بھی انسانی حقوق کے خلاف فرضی کر رہی ہیں سسٹم میں کمی اور خامیہ ہیں ثبوت نہیں آتا تو کس کو کیسے سزا دیں ریاست کو ہتیار اچھانے والوں سے الگ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جسٹس محسن کیانی نے ریمارکس میں کہا ادارے قانون سے بالتر یا مستثنہ نہیں ہے اگر کسی کو گرفتار کریں تو اس سے متعلق پتہ ہونا چاہیے وزیراعظم سے عدالت پہ پیش ہو کر ثابت کیا کہ وہ بھی قانون کو جواب دے ہیں دوادر میں توفانی بارش نے تباہی مچا دی دو سو میلی میٹر بارش ریکارڈ بیشتر علاقے پانی میں ڈھوپ گئے جیونے میں تین برساتی بند ٹوٹ گئے کئی مکانات اور دیواریں گر گئیں نظام زندگی مفلوش میں دینالوں میں تکیانی بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل نکاسی آپ کا نظام متاثر ہونے سے شہی محصور زمینی رابطہ منقطع بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم بلوشستان کے چودہ ازلہ میں آج بھی بارش اور پہاڑوں پر برکپاری کی پیش کوئی خیبے پختونخواہ میں کل سے بارشوں اور برکپاری کا سلسلہ شروع ہوگا کراجی میں یکم مارچ کو پادل برسیں گے گوادر میں پاک فوج کے امدادی کروائیاں جاری گوادر اور جیونی سے پانچ افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا آرمی انجینئرز بھی مصروف گوادر میں بازاروں اور گھروں سے پانی نکالنے کے لیے ڈی واترنگ کا عمل جاری متاثرہ لوگوں میں راشن اور امدادی سمان تقسیم سجاول میں زمین کی تنازے پر دو برادریوں میں تصادم فائرنگ سے ایک شخص جاب حق 26 زخمی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کاربار کے دوران ہنڈر انڈیکس میں چار سو چوراسی پوائنٹس کا اضافہ ہنڈر انڈیکس تریسٹھ ہزار سات سو تیم پر پرند عظیم صوفی بزرگ حضرت لاز شباس کلندر کے سلانہ ارسکا غاز ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مندوں کی سیون شریف آمد فول پروف سیکیورٹی کے اقدمات وارک تھرو گیٹس نس